بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا تھا کہ جب عمران خان اور اس کی ٹیم کو پتا چلا کہ نواز شریف دیل کر کے باہر گیا ہے تو عمران خان اور تمام وزراء بہت غصے میں تھے تو یہ اسی غصے کا اظہار تھا بارحال کل فیصل وادوا کی اس حرکت کے بعد عمران خان کو ایک کال آئی اس کے بعد عمران خان نے فیصل وادوا کو خوب جھڑا اور آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ سب کچھ ہوا تھا تو کاشف عباسی کے شو پر ساٹھ دن تک کے لئے پابندی لگ گئی ہے نہ صرف ان کے شو پر بلکہ وہ کسی اور کے شو پر بھی نہیں جا سکیں گے وہ کسی قسم کا تجزیہ نہیں دے سکیں گے ٹی وی پر نہیں آ سکیں گے ساٹھ دن تک اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں یہ وہ بوٹ ہیں جو پہن کر ہمارے جوان ہماری حفاظت کرتے ہیں بھلے وہ پینتالیس سے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی گرمی ہو یا مائنس ٹیمپریچر ہو برفے ہو ہمارے جوان یہی بوٹ پہن کر سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں تو ان بوٹوں کی اس طرح سے بے حرومتی دیکھ کر نہ تو فوج خوش ہوئی اور نہ ہی عوام خوش ہوئی اور اس پر فوج کا بڑا سٹرونگ ریاکشن آیا ہے اور فوری طور پر پہمرا کے ذریعے کاشف آباسی پر اور اس کے شو پر ساٹھ جن کے لئے پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ فیصل وادوا کی اس حرکت سے یہ تاثر آ رہا تھا کہ یہ تضلیل نون لک کی نہیں ہو رہی تھی یہ تضلیل فوج کی کی جا رہی تھی غصہ سارا فوج پر تھا کاشف آباسی بہت ہی نیوٹرل انکر ہیں نہایت ہی سلجے ہوئے ہیں اور محبے وطن بھی ہیں لیکن جب اس قسم کا واقعہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے تو اب یقینی طور پر جب وہ ساٹھ دن کے بعد آئیں گے تو وہ کاشف آباسی نہیں رہیں گے وہ انٹی پی ٹی آئی اور انٹی فوج ہو چکے ہوں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب فیصل وادوا وہ بوٹ لے کے آیا اے آر وائے کے آفس میں وہاں بھی سکین ہوئے ہوں گے پھر کاشف آباسی کے شو پر جب وہ نکال کے ٹیبل پر رکھ دئیے گئے تو کیا کاشف آباسی دیکھ نہیں رہے تھے انہوں نے شو کیوں نہیں رکا کیمراز بند کیوں نہیں کیے کہ فوج کی تظلیل ہو رہی ہے یہ میں ہونے نہیں دوں گا اپنے پروگرام میں بلکہ اس کا الٹا ہوا کیمرامین نے فوکس کر لیا بوٹس کے اوپر اور اسی وقت سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ تصویریں آنے لگیں فوج کی تظلیل ہونے لگیں ان کے پروگرام کی ریٹنگ ایک دم اوپر چلی گئی لوگوں نے سوچ کر لیا جو دوسرے چینلز بھی دیکھ رہے تھے فوراں ہی کاشف آباسی کا ٹاک شو لگا لیا اب یہ جو کچھ بھی آئی ہے ہمارے اندرونی معاملات ہیں جب اس قسم کا آپ لوگ شو کرتے ہیں اس قسم کا دکھاوا کرتے ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے انڈیا بلکہ نیو یارک ٹائمز تک یہ بات جاتی ہے پھر وہ فوج سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں تو پوری دنیا میں فوج کی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بدنامی ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں امران خان فیصل وادوا کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے اور نہیں لیتے تو ان کو فیچر میں نقصان ہوتا ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب اور تمام پاکستانی ان کو سوشل میڈیا پر دیکھ سکیں